السلام علیکم میں اپنے چینل ادو سیکھی اے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم ادو گرامر میں پڑھیں گے معنی کی لحاظ سے اسم کی اقسام اس کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک اسم معرفہ اور دوسری اسم نقرہ اسم کہتے ہیں نام کو معرفہ معروف یعنی خاص نام اسم معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں اسم نقرہ میں اسم نام اور نقرہ عام عام نام اسم نقرہ کہلاتا ہے اسم معرفہ کی تعریف وہ اسم جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم معرفہ کہلاتا ہے مثلا اللہ قائد عظم محمد علی جنا علامہ محمد اقبال ماؤنٹ ایورسٹ پہار فیصل مسجد اسلام آباد تربیلہ ڈیم دریائے سندھ شیف زاکر ہاتھی جابر بن حیان اسم نقرہ وہ اسم ہے جو عام شخص جگہ یہ چیز کے نام کو ظاہر کرے مثلا لڑکی ملت دریا لوگ جانور گاؤں شہر بچی گلاس درخت مکان پہار سڑک سڑک پرناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام اسم جامد اسم مشتق اور اسم مصدر ہیں اسم جامد اسم نقرہ کو بھی کہتے ہیں اور اسم اسم مشتق مصدر سے بنتا ہے اور اسم مصدر میں فیل اور نا کو ملائیں تو اسم مصدر بن جاتا ہے جیسے لک نہ لکھنا تو اس میں فیل کو ملائیں گے اور نا ہوگا اسم جامد اسم نقرہ جتنے بھی اسم نقرہ ہیں وہ اسم جامد کہلاتے ہیں وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکے مثلا کسی میز دوات دوات پہار دریا کشتی درخت چار پائی اینٹ با جا اسم مصدر یہ فیل پلس نا سے مل کر بنتا ہے جیسے لکھ نا لکھنا پڑھنا پڑھنا وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اسے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہوں جیسے جیسے پڑھنا مانگنا دیکھنا پینا بولنا بیچنا سننا کھانا دورنا سونا اسم مشتق یہ مصدر سے بنتا ہے وہ اسم ہے جو کسی خاص قائدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے لیکن اس سے نئے الفاظ نہ بن سکے جیسے لکھنا سے لکھائی پڑھنا سے پڑھائی پینا سے پینے والا دورنا سے دورنے والا بولنا سے بولنے والا کھانا سے کھانے والا بیٹھنا سے بیٹھنے والا امید کرتی ہوں گرامر کا یہ حصہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور ہم اس طریقے سے بچوں کو پڑھانے میں ان کے لئے آسانیا فراہم کر سکیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی